اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لائے ہوں بہت ہی زبردست ریسوی لاہولی چرغہ جو کہ بہت ہی ایزیلی بن چاہتا ہے آپ اس کو گرمی بنا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنا زبردست اور یہ سوفٹ بنا ہے تو آپ میرے میتر سے بنائیں اور انشاءاللہ آپ کی ریسوی اس طرح زبردست بنے گی تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے میں نے مسالے ریڈی کیے ہیں اور اس کے لئے میں نے دھنیا دو ٹیبل سپون سابت دھنیا دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون اور کٹی لال مرش دو ٹیبل سپون ان سارے مسالوں کو میں روست کروں گی اور جب روست ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کریں گے روستڈ مسالوں کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے اور اس کو میں نے دردر ابھی سا ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں اور مسالے شامل کروں گی جس میں میرے باس آرہا ہے شان کا تندوری مسالہ جو کی چرہیں کو ایک زبردست سا کلر دے گا جس میں تندوری لکاتا ہے اور یہ تقریب میں نے ایک پیکٹ لیا ہے اس کے ساتھ لیسن پیس جائے گا تقریباً دو ٹیبل سپون اور حضبت ذائقہ اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں ساتھ میں سرکل جائے گا تقریباً دو ٹیبل سپون سرکے سے یہ چکن بہت سوفٹ بن جاتا ہے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون اس میں آئل جائے گا اور اس کو اب ہم مکس کریں گے اور اس میں ایک اس کو مزید قدر دینے کے لیے میں نے اس میں زردہ قدر شامل کیا ہوا ہے جو کہ میں نے اس میں اینڈ میں ڈال دیا تھا تو زردہ قدر آپ اس میں ون ٹی سپون ڈال دیں تو یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچھا چکن میں نے لیا ہے تقریباً فائیو کیجی جو بڑا چکن ہوتا ہے اور یہ چرہے کے لیے میجارٹی چار کلو پانچ کلو کا چکن یوز ہوتا ہے تو اسے میں نے کٹس لگائے تھے اور اس کو میں نے نمک اور سرکے کے پانی میں تقریباً ٹین منٹس کے لیے رگ دیا تھا اور پھر اس سے میں نے پانی ڈرین کر لیا تھا اب اس کے اوپر ہم یہ مسال لگا رہے ہیں اور اس کو میرینیشن کے لیے میں تین گینڈوں کے لیے رگ دوں گی جب میرینیشن اس کی ہوگی تو اس میں مسالوں کا ایک زبردست سا فلیور آئے گا اور چکن بھی سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے گا اور اس کو آپ سٹیم پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ بیکنگ ورن میں بنا سکتے ہیں اس کے اوپر فائل شیٹ جو رجلا کے بیکنگ ورن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو گرل پہ بنا رہا ہوں اور اس کا ٹیس بہت زبردست آدھ ہیں تو آپ کے ساتھ جو بھی اویلیبل ہیں میرین اگر آپ کے پاس اوہن نہیں ہے تو آپ پتیلے میں اس کو سٹیم نیدے سٹیمر میں اور اس سے بھی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو پکانے کے ڈیفنٹ میدھٹ ہیں لیکن فلیور تھوڑا سا چینج آئے گا بار بی کیو کا بہت زبردست ہوتا ہے سٹیم کا بھی اچھو ہوتا ہے لیکن بار بی کیو کے حساب سے وہ نہیں ہوتا اور بی کیو کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا اس کو پسند کرتے ہیں لیکن میں اس کو گریل پہ کر رہی ہوں یہ بہت ہیوی تھا تو میں نے اس کو بہت مشکل سے ہینڈل کیا تھا کیونکہ اس کا ویٹ چار پانچ کیجی تھا اور اس کو میں نے ہائٹ پہ رکھا تھا تاکہ یہ اچھی در اندر سے کوک ہو جائے اور تقریبا 35 منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لاہوری چرے کی طرح آیا ہوا ہے ریڈ ریڈ اور اس طرح بہت زبردست لگ رہا ہے اور جب یہ کوک ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھا دوں یہ کی سر بن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست اس کا کلر آ گیا ہے اور مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اور اس کو آپ ٹرائے کریں اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں اس کو اور اس کو انجائے کریں ریسٹون جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہر ایک ریسپی اپنے گھر میں ازیلی بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو مسج بنائیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور یمی اور سوفٹ چکن منہ ہے تو مجھے امید ہے آپ اس کو لازمی بنائیں گے اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلی میں آپ سے ملوں گی کسی اور نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ویور